بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علم میں نہیں ہے اور گیارہ سال سے میں اندر ہی اندر ادھر بن کا شکار ہوں کس طریقے تک کس طریقے سے اس تک یہ پیغام پہنچے کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں اور نکاح کرنا چاہتی ہوں بعض دفعہ وہ بندہ شادی شدہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ وہ بندہ عمر کے ایک اچھے بلے اس سے کو گزار کے اب میچورٹی کی طرف جارہا ہوتا ہے لیکن ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے فلان جگہ شادی کرنی ہے اب بعض دفعہ کلیگز ہوتے ہیں بعض دفعہ مولدار ہوتے ہیں بعض دفعہ کئی کالج انیویسٹی میں پڑے ہوتے ہیں ان سارے معاملات میں ان کے مو سے یہ لفظ نکل نہیں رہا ہوتا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ شادی بھی ہو جائے اور معاملات آسان بھی ہو جائیں اور وہ بندہ انکار بھی نہ کرے اور ہم آپس میں ہسی خوشی چاہے دوسری بیوی بن کے مجھے رہنا پڑے میں تیار ہوں تو اس کے لئے کیا ایسا عمل ہو کیا ایسی کوشش ہو اور کیا ایسا طریقہ اور تعویز ہو کہ جو ہم اختیار کریں آپ ہمیں دیں ہم اس کا حدیعہ دینے کے لئے تیار ہیں تو میں آپ کو بہت آسان اور سادہ سا ایک تعویز دے رہا ہوں کہ جو اگر آپ نے بازو پر بانگ لیا اور اس عمل کا ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ ورد کر لیا پاکی کے ایام میں اور ناپاکی کے ایام میں صرف باندھے رکھا اور چمنے میں کروا لینے سے باندھ لینے سے کوئی عرض نہیں ہوتا کوئی ناپاکی اس تعویز کو متاثر نہیں کر سکتی پینا جا سکتا ہے لیکن پاکی کے ایام میں اکیس دن اس کو ضرور پڑھ لیا جائے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ تو انشاءاللہ اس بندے کے دل میں محبت بھی ہوگی میلان بھی ہوگا اور اس کے دل میں یہ طلب اور تمنہ طلب پیدا ہونے لگے گی کہ مجھے فلان سے نکاح کر لینا چاہیے اور اس موقع پر آپ کو بھی کسی نہ کسی ہیلے وسیلے سے کسی نہ کسی دوست بھائی کے واسطے اور توصل سے پیغام نکاح بھیج دینا چاہیے اور جب وہ آپ سے رابطہ کرے اور پوچھے کہ کیا تمہارا مجھ سے نکاح کا ارادہ ہے تو یہ نہ کہے کہ نہیں جی تمہاری مرضی بلکہ صاف کہے کہ ہاں مجھے نکاح کرنا ہے مجھے جائز رشتہ جوڑنا ہے مجھے حرام کاری ہرگز نہیں کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ پیغام نکاح قبول بھی ہوگا اور اس میری بہن کی اس جگہ ضرور شادی ہوگی یا یہ میرا بھائی اس خاتوم سے جس سے یہ چاہ رہا ہے اور جس کو کسی بھی طریقے سے یہ ڈائریکٹ پیغام بھیجوارا ہے ضرور شادی ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ حرام کاری کی سوچ نہیں ہونی چاہیے حرام عمل کی سوچ نہیں ہونی چاہیے اگر ہوگی تو بھائی جو کچھ اس کے کرنے سے نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہیں میں ہرگز نہیں ہوں بس میری تو کوشش اور خواہش ہے کہ سارے جہاں سے موتی چنچن کے اپنے ویورز کی خدمت میں دنیا بھر میں پیش کرتا رہوں اور جہاں جہاں سے میرے بھائی میری بہنیں دنیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے اور میرے دارے کو دعاوں میں یاد رکھیں تو چلتے ہیں ہم آیت کی طرف آیت ہے یہ اس طرح پڑھیں گے یہ ایک دفعہ ہو گیا اس طرح روزانہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اسی آیت کو کاغذ پہ لکھیں بلیک انک پین سے اور اچھی بات ہے زافران سے لکھیں لیکن زبر زیر نہ ڈالیں احراب نہیں ڈالیں کاغذ پہ لکھیں موچی سے چپنے میں کروا کے دائیں بازو پر باندھ لیں گلے میں ڈال لیں اور اس کے لیے وہ ایک الاسٹک سی اور وہ چپی سی ہوتی ہے وہ کر لیں تو سب سے اچھا ہے سب سے بہترین ہے تاکہ نہ نظر آئے اور ہمارا کام بھی ہو جائے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی پسند کی شادی پسند کا پیغام نکاح قبول ہوگا اور جہاں آپ چاہتے ہیں لیکن کہنی پاتے ہیں وہاں پر بھی دل میں امانگ چنگاری اور تڑپ ضرور پیدا ہوگی